موسیقی گ presence ٹاپک فارٹ ہمارےσ clause کو آنے ماد أن ترقب س Yumm65 تو یہ ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے جو کہ لانگ کوسٹنن میں بھی اکثر آتا ہے تو اس لئے اس کو آپ نے گوھار سے سمجھنا ہے تو کیمکل فارمولا لکھنے کے لئے ہمیں کچھ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے جن رولز کے مطابق ہم کسی بھی کمپاؤنٹ کا کیمیکل فارمولا لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا رول کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پوزیٹیو آئین کو لکھنا ہے جب بھی ہم نے کسی کیمیکل فارمولا کو لکھنا ہے کسی بھی کمپاؤنٹ کے تو اس میں ہم نے سیمبلز کو سائیڈ بائی سائیڈ لکھنا ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ لکھنے میں بھی پوزیٹیو آئین جو ہے ہم نے پہلے لکھنا ہے اور نیگٹیو آئین جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ بعد میں لکھنا ہے جیسے اگر ہم بات کریں نے سی ایل تو پوزیٹیو آئین ہم نے پہلے لکھنا ہے اور نیگٹیو آئین جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے بعد میں لکھنا ہے ٹھیک ہے رول نمبر ٹو کیا ہے ہمارے پاس رائٹ ویلنسی آف آئینز on top right corner تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے پوزیٹیو آئین لکھا نیگٹیو آئین لکھا دوسری بات ہم نے کیا کی ہے کہ ان کے top right corner جیسے اگر یہ left corner ہے تو یہ right corner ہے تو top right پہ ہم نے ان کی ویلنسی لکھنی ہے اگر ہم نیگٹیو کی بات کریں تو top right پہ ہم نے اس کی ویلنسی لکھنی ہے اور کچھ example دیکھ لیتے ہیں calcium magnesium aluminium تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا جتنے بھی آئینز ہیں ان کی top right پہ ہم نے ویلنسی لکھنی ہے اس کے بعد اگر ہم third point دیکھیں cross exchange method اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے ویلنسی لکھنی positive آئین پہلے negative بعد میں اب ہم نے یہاں پہ cross exchange method جو ہے وہ اس کو apply کرنا ہے جیسے na positive cl negative تو cross exchange method لکھر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ویلنسی ہے کسی بھی آئین کی اس کو ہم نے دوسرے آئین کے lower right corner پہ لکھنا ہے کچھ اس طرح سے na ایک اب جو جو chlorine کی ویلنسی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے لیکن ہم نے positive negative mention نہیں کرنا جو sodium کی ویلنسی ہے اس کو ہم نے chlorine کے نیچے لکھنا ہے تو اس طرح سے اگر ہم number one کو لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں تو doesn't matter ہم اس کو formula میں one کو نہیں لکھتے تو یہ formula ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم calcium chloride کی example دیکھ رہے ہیں cross exchange method دیکھ لیتے ہیں اب یہ one جو ہے وہ ہم calcium کے ساتھ لکھیں گے اس کے lower right corner پہ اور یہ two ہم chlorine کے lower right corner پہ لکھیں گے تو جب ہم formula لکھیں گے تو one ہم نہیں mention کرتے formula میں تو یہ formula بنے گا کچھ اس طرح سے calcium chloride تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس rule number 3 تھا جس میں ہم نے cross exchange method کو دیکھا اس کے بعد ہم rule number 4 دیکھتے ہیں same valences جب بھی ہوں گی they are offset مطلب کہ وہ ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے جیسے ہم example دیکھتے ہیں ca2 positive o2 negative calcium oxide اب یہاں پہ کیا ہے 2 positive ہے یہاں پہ کیا ہے 2 negative ہے تو یہ دونوں کیا کر دیں گے ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو formula آئے گا calcium oxide کا وہ ہوگا cao o2 دونوں نے کیا کیا ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیا دوسرا اگر ہم دیکھیں na1 positive cl1 negative یہ بھی کیا کر دیں گے ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گے اور ہم کچھ اس طرح سے جو ہے وہ formula لکھیں گے تو جب same valences ہوں گی تو وہ offset ہوں گی لیکن جب different valences نظر آئیں گی ہمیں تو اس time پہ جیسے کہ 2 positive cl1 negative تو اس time پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو formula میں mention کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا تھا calcium اور oxygen کی same valences تھی اس لئے offset ہو گئے calcium oxide لیکن یہاں پہ calcium اور chloride کی different valences تھی اس لئے ان کو ہم نے formula میں mention کیا اس کے بعد last point ہے if radicals are present radicals are present in formula then use parenthesis parenthesis کیا ہوتے ہیں brackets ٹھیک ہے تو if radicals are present in formula then use parenthesis تو ہم brackets کا use کریں گا اب radicals کیا ہوتے ہیں radicals ہوتے ہیں group of atoms having charge having charge on them جیسے ہم بات کریں SO4 2 negative PO4 3 negative NO3 1 negative ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کچھ group of atoms ہیں جن کے اوپر ہمیں کچھ charge بھی نظر آرہا ہے تو یہ radicals کی example ہے اب اگر کسی بھی chemical formula میں اس طرح سے radicals موجود ہوں تو ہم ہمیشہ parenthesis کا use کرتے ہیں یا brackets کا use کرتے ہیں تو example دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ aluminium کی valency ہے 3 positive اور اس کا ہم reaction کروا لیتے ہیں SO4 2 negative sulfate کے ساتھ تو ہم نے cross exchange method کرنا تو یہ کچھ اس طرح سے آئے گا 2 اس کے lower right corner پہ اور SO4 ہم نے parenthesis کا use کیا اور 3 جو ہے اس کے lower right corner پہ تو ہمارے پاس جو formula بنا وہ بنا AL2 SO4 3 اگر ہم parenthesis کا use نہیں کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا اگر ہم 3 لکھیں گے تو یہ 43 بن جائے گا تو یہ بالکل غلط ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ parenthesis کا use کیا تو ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جیسے کیلشیم 2 positive اور phosphate 3 negative cross exchange method کریں CA3 PO4 اور یہ 2 یہاں پہ تو formula بنے گا CA3 PO4 2 تو اس طرح سے یہ کچھ rules ہیں جن کو follow کرتے ہوئے ہم کوئی بھی chemical formula لکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے سیمبلز میں positive آئین پہلے negative بعد میں لکھنا ہے ان کی ویلنس جو ہیں وہ top right corner پہ لکھنا ہے اس کے بعد cross exchange method کے ذریعے سے ہم نے ان کی ویلنس کو lower right corner پہ لکھنا ہے cross exchange کے ساتھ اور اس کے بعد اگر same ویلنس ہوں گی تو offset ہوں گی different ویلنس ہوں گی تو formula میں show ہوں گی اور اگر radicals جو ہیں ان کو ہم use کر رہے ہیں chemical formula میں تو ہم brackets یا parenthesis کا use کرتے ہوئے جو correct formula ہے وہ لکھنا ہے